ڈیر سٹوڈنٹس اس شارٹ ویڈیو کے اندر ہم جانیں گے کہ کنٹرول پلس کیو کا کیا استعمال ہے ڈیر سٹوڈنٹس یاد رہے کہ کنٹرول پلس کیو کلیر ڈاکومنٹ کی کمانڈ ہے کی بورڈ پر موجود کنٹرول پلس کیو بٹن دمانے سے تحریر یا پیرا گراف کے انکریز کیے ہوئے فاصلے کو کلیر یعنی ختم کیا جا سکتا ہے اس کا پریکٹیکل کر کے دیکھتے ہیں ڈیر سٹوڈنٹس فرض کریں کہ یہاں پر میرے پاس کچھ تحریر لکھی ہوئی ہے یہاں پر کسی ایک پیرا گراف کو سیلیکٹ کرنے کے بعد اسے انکریز کر لیتے ہیں انکریز کا بڈن موجود ہوتا ہے یہاں سے اس کو کچھ انکریز کر لیتے ہیں ڈیر سٹوڈنٹس یہاں پر باقی سارے پیرا گراف ایک جیسے ہیں لیکن ایک پیرا گراف جو ہے وہ کچھ زیادہ انکریز ہے اس کی جو ہے وہ فاصلہ دوسرے پیرا گراف کی بنسبت کچھ زیادہ جو ہے وہ آگے کی جانب ہے یہ تو اگر آپ اس تحریر کو سیلیکٹ کرنے کے بعد اپنے کی بورڈ سے کنٹرول پلس کیو ٹائپ کرتے ہیں کنٹرول پلس کیو پریس کرتے ہیں تو ایسی صورتحال میں یہ تمام فاصلہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور آپ کی تحریر واپس جو ہے وہ پہلے والی جگہ پہ آ جاتی ہے نورمل تحریر کی طرح تو ابھی کنٹرول پلس کیو جو ہے وہ پریس کرتے ہیں جیسے ہی ہم نے کنٹرول پلس کیو پریس کیا ہے تو اب آپ کی تحریر نورمل تحریر کی طرح واپس ہو گئی ہے تو انکریز کیے ہوئے فاصلے کو کنٹرول پلس کر کے ہم واپس ختم کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کنٹرول پلس کیو کا استعمال کہاں پر کیا جاتا ہے شکریہ شکریہ